موسیقی ہلو گائز ویڈیو میں آپ کا حسید محمد اکور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں سب بینہ ٹائم میں اس کے آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہنجی دوستو آج آپ لوگ کے لیے لے کر آئے ہوں ایک لوڈر کا ریبیو یہ ہے کیریر لوڈر 1000 سی سی یہ فا کی جانب سے آنے والا ایک لوڈر ہے جو کہ 1000 سی سی لوڈر ہے اور اس میں میں کیا کیا فیچرز ملتے ہیں اس کی پرائس کیا ہے اور ورنٹی شرنٹی کا کیا چکر ہے سب آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں سب سے پہلے تو آپ اس کی فرسٹ لک دیکھیں اور اس سے پہلے آپ لوگوں کو میں یہاں پر اس کا 360 ریویو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو جج کر سکیں موسیقی 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 سو گائز آپ لوگوں نے 360D ریویو تو اس گاڑی کا دیکھ لیا ہے یعنی کہ اس لوڈر کا دیکھ چکے ہیں اب یہاں پر جو ہے اس گاڑی کے اندر آپ کو اس لوڈر کے اندر آپ کو یہاں پر کرسٹل ہیڈ لائٹ مل جاتی ہے ویڈ پروجیکٹرز کے ساتھ اور یہاں پر آپ کو سینٹر میں لوگو مل جاتا ہے آپ اس کی گرل بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کافی خوبصورت ہے فوق لینک کی اپشن بھی اس میں دی گئی اور کلر بمپرز بھی اس میں آویلیبل ہیں سو گائز آپ اس کی فرسٹ لک کو انجوائے کر سکتے ہیں کافی خوبصورت ہے دیکھنے میں اور میں آپ کو اس کی سائٹ کی لک بھی دکھا دیتا ہوں تو سائٹ سے بھی آپ اس کی لک چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے ہاں پر ویڈیانٹس کی بات کروں تو اس کے جو دو ویڈیانٹس آ رہے ہیں ایک ویڈیانٹس کے اندر آپ کو پاور سٹیجنگ دیکھنے کو ملتا ہے اور دوسرے ویڈیانٹ کے اندر آپ کو پاور سٹیجنگ اویلیبل نہیں ہے جو پاور سٹیجنگ بارا ویڈیانٹ ہے وہ آپ کو آلموس یہاں پر دس لاکھ ستر ہزار کے لک بلک ملے گا اور جو آلموس اتنی ہی پرائیس دیکھنے کو ملے گی تو اگر آپ ملتان میں رہتے ہوئے فاہ کے ویزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ جو ہے لوکیشن میں آپ لوگوں کو بتاییتا ہوں یہ آلموس جو ہے یہاں پر خانے وال لوڈ کے اوپر ہے سات کلومیٹر اور نیئر پاک ارپ فرٹی لائرزرز وہاں پر آپ کو فاہ کا ملتان کا موٹرز کا شورم مل جائے گا وہاں پر جا کے آپ اس کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو بیک لوک آپ دیکھ سکتے ہیں یورو پور کا انجن لگایا گیا ہے کیریئر اس کا نیم ہے اور یہاں پر اگر ہم بات کریں سپیس کے حوالے سے تو یہ بھائی لوڈنگ کپیسٹی جو ہے اس کی ایک ٹن تک یہ لوڈنگ کپیسٹی ہے اس کی اور جو اس کے ٹائرز ہیں وہ ریڈیل ٹائرز ہیں اور یہاں پر آپ کو اس گاڑی کے اندر جو ہے وہ ڈس پریگ کی آپشن بھی اویلیبل ہے تو یعنی کہ بریکنگ کے حوالے سے بھی کافی اچھی ہے اور اس کے اندر جو سسپنشن لگائی گئی ہے وہ ہے میک پرسن شرٹ سسپنشن لگائی گئی ہے وہ بھی کافی اچھی آپ کو ایکسپیرینس دے گی یعنی کہ سسپنشن وائز بھی یہ گاڑی کافی اچھی ہے انٹیرڈ سائٹ سے آپ کو دکھائیتا ہوں تو ٹوٹلی ایک مینویل ہے اس کے ڈورز وغیرہ جو ہیں وہ سارے کے سارے مینویل ہیں ایڈومیٹک سسٹم اس میں اویلیبل نہیں ہے یہاں پر آپ اس کی ایسی گریل سائیڈ ایسی گریل دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا سینٹر دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر کچھ ایکسٹر بٹنز دیئے گئے ہیں اور یہاں پر یہ آپ کو کیس سسٹم آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر آپ کو لاک سسٹم ہے ایسی سی سسٹم ہے آن اور سٹارٹ کا سسٹم دیا گیا ہے یہاں پر آپ کو جو سٹیرنگ ہے اس میں آپ کو لوگو مل جاتا ہے یہاں پر فا کا اور آپ لوگوں کو بتا جاؤں اس میں دو ویرینٹ آ رہے ہیں ایک ویرینٹ میں جو اور دوسری ویرینٹ میں جو مین ڈیفرنس ہے وہ سیر فرس سٹیرنگ کا ہے ایک جو سٹیرنگ ہے وہ پاور سٹیرنگ ہے اور دوسرے سٹیرنگ جو ہے وہ بدور پاور سٹیرنگ ہے آپ یہاں پر ایسی گریل سینٹر میں دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے کچھ ایسی کنٹرولز دیئے گئے ہیں وہ بھی آپ کو کلوس کر کے دکھا رہا اور نیچے جو ہے وہ ایک ٹیپ ریکارڈر � ٹیپ جو ہے وہ آپ کو یو ایسی ٹائپ جو ہے وہ چیزیں دی گئے ہیں جس میں ایف ایم ریڈیو پلس یو ایسی پی اویلیبل ہے اور مڈ فلاپس بھی دیئے گئے ہیں ڈیش بورڈ آپ کو چیک کروا دیتا ہوں ڈیش بورڈ کی سٹیرنگ سپیس جو ہے وہ کافی ایناف ہے اور یہاں پر میٹرز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیا کیا چیزیں ایک سائٹ پر آپ کو فیول گیج کی آپشن ہے اس کے ساتھ آپ کو آرپی میٹر سپیڈو میٹر اور اگر یہاں پر رائیڈ سائٹ پر دکھاؤں تو یہاں پر آپ کو فیول کی اوپشن دی گئی ہے ایک سائٹ پر میٹر آپ کو یہاں پر جو مل جاتا ہے وہ آپ کی ہیٹنگ کی اوپشن ہے اور دوسری سائٹ پر آپ کو فیول گیج کی اوپشن ہے سینٹر میں آپ کو یہاں پر لوگو بھی دیا گیا ہے فاہ کا اس کے سٹیرنگ کے اندر اور یہاں پر آپ کو ایک میرر دیا گیا ہے جو کافی راؤنڈڈ شیپ سا بڑا خوبصورت سے ہے اور یہاں پر جو ہے بوئیس کے اندر میررز اویلیبل نہیں ہیں سو گائز یہ تھا ایک شورٹ سا ریویو اس کیریئر لوڈر کا جو کہ ایک تھاؤنڈ سی سی ہے فاک کی جانب سے پرائیس کافی ریزن ایبل ہے اور اگر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ پرائیس کنفرم کرنا چاہتے ہیں میں نمبر شو کر رہا ہوں فاہ موٹر ملتانس کے تو آپ ان سے رابطہ کر کے پرائیس کنفرم کر سکتے ہیں ساڑھے دس لاکھ سے نیچے جو ہے وہ ویڈاؤٹ پاور سٹیرنگ والے کی اور پاور سٹیرنگ والے کی ساڑھے دس لاکھ سے اوپر ہے اسی راؤنڈ باؤٹ آپ کو پرائیس مل جائے گی اور یہاں پر جو کمپنی ورنٹی دے رہی ہے وہ تین سال اور ساٹھ دار کلومیٹر تک کی ورنٹی آپ کو دے رہی ہے سو جلدی سے جائے اور اپنے لئے جو ہے وہ لوڈر سی سی بک کروا لیجئے تو ہم پھر ملیں گے ٹیک کیر آف یو تو ہم یاد رکھے گا